موسیقی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں کہ آج کا ہمارا شو مختلف ہے اور بڑا ہی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو موسیق ہے وہ روح کی غزہ ہے اور اگر صبح صبح یہ غزہ بڑے اچھے انداز میں اور سٹرانگلی ہمیں مل جائے تو پورا ہی دن ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے تو آج ایسا ہی ہونے والا ہے آج بڑا ایکسائیٹمنٹ اور انٹرسٹنگ سا ہمارا شو ہے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمانوں سے میں آپ کا تعرف کروا دوں تاکہ گفتگو کے ساتھ سا جو ایکسائیٹمنٹ لیول ہے آپ لوگوں کا مزید انکریز ہو جائے سب سے پہلے ہمارے جو یہاں پہ مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جتنی بھی انٹرنیشنل لیول پر خاص طور پر کینیڈا میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں سنگرز کے حوالے سے ان کی یہ پروموشن کرتے ہیں اور بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایک پروموٹر ایسا ہونا چاہیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فورم آپ کو مل جائے جو آپ کے ٹیلنٹ کو انہانس کرسکے اور دنیا بھر میں آپ کو مشہوری دے سکے بیسکس جو ہوتی ہیں وہ وہی سے سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کے ٹیلنٹ کی تو سب سے آئیے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں چودری زہور احمد صاحب السلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اسی کے ساتھ اب جو اگلا مہمان میں آپ کو آپ کے سامنے تعریف کروانے جا رہی ہوں ان کے نام کے ساتھ ایک اور نام جو جڑا ہوا ہے وہ ایک ایسا نام ہے جو جن کے بارے میں میں کیا کہوں قوالیوں کا بادشاہ جب تک قوالی رہے گی زندہ تب تک ان کا نام رہے گا اور آج ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو it's basically an honor to me کہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے فادر کے حوالے سے بھی بات کروں گی اور ان کے خود کے اپنے ٹائلنٹ کے حوالے سے بھی بات کروں گی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے وے آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عزیز میاں قوال صاحب کے بیٹے عمران عزیز میاں صاحب سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اسی کے ساتھ جو ہمارے اگلے مہمان ہیں اور جب بات آتی ہے ان کے کام کے حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے ناموں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اپنا ایکسپیرینس جوڑا ہوا ہے کہ جب ہم ان سے بات کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح کا ان کا کام ہے he deserves that تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں روی آنٹھونی سلام علیکم ویلکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ کہ آپ بھی تشریف لے کر آئے اور آج بھرپور مزا آنے والا ہے اب آپ لوگوں ہمارے گیسٹ سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنگی عمران صاحب یہ جو قوالی ہے ظاہر ہے آپ کے گھر سے جو سلسلہ تربیت کا شروع ہوا ماشاءاللہ سے آپ کے فادر سے آپ کو جو ایک ٹیلنٹ اور ایک ہنر ملا اس چیز کا ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا آغاز آپ کے فادر کے ساتھ ہی ہوا ہوگا جو منٹور لیکن اگر کسی اور منٹور کے حوالے سے اگر بات کروں تو کوئی اور ہے استاد آپ کا یا پھر آپ کے فادر سے ہی آپ نے جو کچھ سیکھا وہ انہی سے سیکھا نہیں انسپائریشن تو میں نے سب سے لی ہے جیسے آج میں آپ کو ایک بات شیئر کر لوں ضرور کہ میری جو انسپائریشن ہے وہ سابری بردر سے بھی ہیں ماشاءاللہ اور نصف فتلی خان صاحب سے بھی ہیں کیا بات ہے اور جتنے سینئرز ہیں میرے میں سب سے انسپائر ہوں لیکن جو سکول آف تھوٹ ہے میرا وہ میرے والد صاحب ہیں اور ان کے انداز کو میں لے کے چل رہا ہوں یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے تو میں اگر کہیں ادھر ادھر ہو جاؤں تو پھر وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن کے لیے ہوتا ہوں ادھر وائز میرا فوکس جو ہے وہ ان کا سٹائل ہی ہے صحیح تو یہ آپ کو کب پتا چلا ہے کہ مطلب آپ ہی ایک بہترین قوال بن سکتے ہیں اپنے فاظر کی طرح مجھے تو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ میں بہترین قوال ہوں یہ تو لوگ ہی اس کا فیصلہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ میں اپنی محنت جاری ہے میری ابھی تک اور ماشاءاللہ لوگوں کا جو رسپونس ہے وہ مجھے بہت اچھا ملتا ہے جو لوگوں کا جب رسپونس مجھے ملتا ہے تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اور محنت کروں اور اس کو امپروو کروں اپنے کام کو بلکل اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم آپ کے کام کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے تو بے شمال جگہوں پر جا کر چار چاند لگائیں ہیں اپنی آواز کا کامال دکھایا ہے اور صرف پاکستان میں نہیں اگر دیکھا جائے تو کس پسم کے آپ کے ٹورز ہوتے ہیں کہاں کہاں آپ نے پرفارم کیا دیکھیں کبھالی جو ہے وہ ایک اب اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسل میوزک بن چکا ہے کہ ویسٹ میں بھی اس کو سنا جا رہا ہے اور ایسٹ کہی تو یہ ایجاد ہے اور امریکہ یورپ انگلینڈ بولیوڈ ہولیوڈ ہر جگہ میں نے پرفارم کیا ہے تو ہر جگہ ہمیں پیار ملتا ہے اور اب یہ کیونکہ کلیبریشن میں بھی آگیا ہے اس میں ویسٹن سٹائل بھی لوگوں نے فیوزن بھی آگیا اور اس میں تیکنو روک پاپ سٹائل سب مکس ہے سب مکس آگیا اور اس میں فلمی انداز بھی مکس ہو گیا لیکن ہماری جو زیادہ کوشی ہوتی ہے کہ جب ہم پرفارم کریں تو ہم ٹرڈیشنل سیکٹ اپ کے ساتھ صحیح ہے وہ جانرہ جو ہے آپ کا وہ ویسے ہی رہے جو پکل آپ کا ٹرڈیشن کو لے کر چلے لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے وہ بھی عوام کی اگزیکلی ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ نو کے بندہ سامنے بیٹھ کے بور ہونا شروع جائے کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے بچپن میں ہم اگر کبھی اپنے گھر والوں سے سنتے تھی جی کھوالی پہ جانا ہے یا کچھ اس طرح کی ایوینٹس پہ جانا ہے تو ہم بہت در جاتے تھے گھبرا جاتے کہ بور ہوں گے لیکن اب کی اگر جنریشن دیکھیں تے انجوئے دس سچ ایوینٹس کیونکہ اب کبوالی جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ میں آگئی ہے پہلے کبوالی جو تھی وہ صرف خانکاہوں پر درگاہوں پر یا سفیہ کی درگاہوں پر یا وہاں پر سنی جاتی لیکن اب کبوالی جو ہے وہ بڑے بڑے ہالز میں اور مارکیز میں اور بڑے بڑے ایوینٹس جو ہوتے ہیں اس میں کورپیٹ ایوینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے میں امریکہ جاتا ہوں تو وہاں پر کوئی فنڈ ریزنگ ڈینر ہے تو وہاں پر ہم کبوالی کرتے ہیں اور وہاں پر ٹکٹ شوز ہوتے ہیں بقاعدہ لوگ ٹکٹ خرید کے وہاں پر آتے ہیں کبوالی سننے لاسٹا ہم میں برمنگم جب گیا تو برمنگم میں کچھ انڈینز جو لوگ تھے ان کا بھی شوز وہاں پر ہو رہے تھے تو کبوالی ہمارا ٹرڈیشنل سیٹ اپ ہی تھا جیسے روایتی کبوالی ہوتی ہے تو ہم بڑے پریشان کے یار ان کے ساتھ میچ کیسے کریں گے اتنے ان کے ساتھ لڑکیاں سٹار ڈانسرز اتنا بڑا اورکسٹرا تو ہم چھ ساتھ لوگ ہم کیا کریں گے لیکن آپ یقین جانئے کہ ہمارے شو میں کپیسٹی تھوڑی تھی لوگوں کی دو ہزار لوگ تھے جو کہ بہت بڑے تھے ہمارے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ تھے وہ تو وہ لسنرز نے ہمیں بتایا آفٹر شو کہ ہم کل انڈیا کا شو سنکے آئے ہیں ہمیں وہاں پر وہ مزا نہیں آیا جو ہمیں اس سیٹ اپ میں آیا امیزنگ اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے ایک سنگر کے لیے یا پھر کسی بھی اور ٹیلنٹ کے لیے تو اچھا ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن آر کروں گی نصرف فتح علی خان صاحب نے ایک جدت لے کر آئے انہوں نے اتنی تبدیلیاں اسی قوالی کے حوالے سے کی تو اگر آپ اپنے حساب سے دیکھیں تو اب آپ کیا سمجھتے کہ جو ہماری قوالی کا ٹرینڈ ہے وہ آنے والے دنوں میں کہاں پہنچ گیا اور آگے اس کا فیوچر کیا ہے نئے جی قوالی کا تو بہت فیوچر برائیٹ ہے ماشاءاللہ یہ تو جیسے جیسے دور چینج ہوتا جا رہے ہیں کوالی بھی چینج ہوتی جا رہے ہیں اور ہم نے بھی ایک بینڈ بنایا ہے کوالستان کے نام سے ابھی ریسنڈی کچھ سال دو سال پہلے کوویڈ سے پہلے تو ہم لوگ ایک ٹور بھی کر کے آئے امریکہ میں وہاں پر ایک فیسٹیول بھی ہوتا ہے ساؤد بائی ساؤد ویسٹ امریکہ کی سٹیٹ ہے اپنا ٹیکس تو ٹیکس کا جو کیپیٹل ہے وہاں نام ہے آسٹن آسٹن میں ہر سال میلہ ہوتا ہے جس کے اندر وان فورٹی سکس کنٹری سے بینڈ آتے ہیں آہ! جی تو ادھر ہم نے جا کر پر فارم کیا ہے ماشاءاللہ اور ہم نے ٹرڈیشنل کوالی اور اس کے اندر روک کو مکس کر کے کوالستان اس کا نام رکھا اور لوگوں نے بہت پسند کیا تو جیسے جیسے دور چینج ہوگا کوالی بھی چینج ہوتی ہے بیسے تبدیل ہوتی ہے لیکن ترڈیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے یہ بات تو ہے اچھا جو آپ نے ابھی بات کری دوسرے ممالکوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کی طرف چودری صاحب آؤں گی ظاہر ہے آپ نے انٹرنیشنلی بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے مختلف سنگرز کو سپیشلی کیانیڈا کے اندر اور بھی امریکہ ہو گیا یورپ ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنگنگ کا ٹرینڈ ہے یہ کس طرح سے وہاں لیا جاتا ہے دیکھیں جی جو میرا اپنا ذاتی حیال ہے اس میں ایسا ہے کہ وہاں کی لائف اور بیشکلی اگر ہم کمپیر کرے پاکستان یا اسیا تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ جو لائف کا سلسلہ ہے گو 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 والا ہے ہر چیز ٹائم پہ ہے اور ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے گروسری کرنا ہے یہ کام کرنا ہے تو ان سارے معاملات کو بندے نظر رکھے کہ پورا ویک لوگ اپنے کاموں میں مجھے ہوتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی ایمان آتا ہے یا اپنے سٹارز آتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شو میں پوچے اور کیوں کہ باقی تو وہاں پہ معاملات ہے زندگی مسروفیات ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا لوگوں کو تو جب بھی کبھی کوئی اپنا آرٹیس آتا ہے جیسے ماشاءاللہ عمران صاحب اور کوئی بھی بڑا نام جا بات تو کوشش ہوتی ہے انلیس کہ کوئی بندہ کئی سٹک ہو یا اس نے کوئی پرامیس کئی اور کیا ہو تو نہ آسکے تو لوگوں کو بڑا ہوپ ہوتا ہے اور سپیشلی وہاں کے ویدر کے لیہا سے بات کی جائے تو موسیلی ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ سمر میں زیادہ تار ایمان جو ہیں کس سٹی میں جا کے کنٹری میں جا کے آپ کھل کر پرفارم کر سکتے ہیں اچھا کتنا ضروری ہے کہ آپ پراموٹر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں اور ایک سنگر کو ایک ٹپیکل پلاٹ فارم چاہیے ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کا کہ وہ ان کو بڑھاوا دیں لوگوں کے سامنے سرے آم لے کر آئیں تو کس طرح کا کنیکشن بیلٹ کر سکتے آپ سے دیکھیں مجھے دراصل اس میں زیادہ پرولم اس لیے نہیں آئی کہ میرا جو بزنس ریلیٹ کرتا ہے میرے ساتھ میں ریسٹرانٹ کا کام کرتا ہوں میرا وہاں کے ریسٹرانٹ ہے تو ریسٹرانٹ میں یہ پلاس پوائنٹ ہے کہ ہر قسم کے لوگ لوگ آتے ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے ایڈیاز بھی دیتے ہیں کہ یہ بھی کیا جائے ہمارے سٹی میں ایسا بھی کیا جائے مجھے اچھی طرح یاد ہے آس سے چند سال پہلے وہ پنجاب انڈیا سے سنگر تھے کامل خان صاحب وہ ٹرنٹو میں آئے ہوئے تھے تو ان سے رابطہ کر کے تو میں نے اپنے سیٹی سڈبری میں کیونکہ میرا سیٹی ہے ٹرنٹو سے چار گھنٹے کی درائی جیسے اسلامبال لاہور کا دیسٹنس ہے تو وہاں پہ میں نے ان کا ایونٹ رکھوایا تو وہاں کے نیوز پیپر میں آیا کہ 42 ایر سے یہاں پہ لوگ رہے ہیں لیکن یہ بندہ ہے پہلا جس نے کوئی ایسا لائی شو کروایا ہے اپنی زمان والا تو آپ کے رسٹرنٹ میں کوئی لائی سنگیں ہمارا جو سلسلہ ہے چونکہ مجھے بھی موسیق کا شوق اور میں تھوڑا سا سکھا بھی ہے واہ ایک کے ساتھ ایک ملنے والے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جب بندہ جاتا ہے تو شروع میں اپنے معاملات میں اپنا سیٹپ بنانے میں میرے چند سال اس میں لگے تو لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالی نے آسانی فرمائی یہ سارا سسٹم شروع ہوا تو پھر جو سب سے پہلا میرا کام تھا میں نے ریسٹرنٹ میں ساونڈ سسٹم ہی لگوایا تھا لائیو ساونڈ سسٹم میک لگوں کو انٹرٹین کیا چاہے جی اور موسک سے جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ مزید دیولپ ہو جائے جب ہم لوگ پردیس میں جاتے ہیں اپنے ٹور کرنے جاتے ہیں مہینہ دو مہینہ تو ہم بھی ہوم سکھ جاتے ہیں ہمیں اپنا وطن یاد آتا ہے اپنی مٹی یاد آتی ہے بے شک بھلے جیسا بھی ہو ہے تو ہمارا ہمارا اپنا ہے تو ہم لوگ ہم لوگ ہوم سکھ ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی بڑے عرسے سے وہاں پر دو سال تین سال چار سال سے رہے ہیں تو جب اپنے وطن کا کوئی آرٹسٹ آجائے یا سب کونٹیننٹ کا جو ایسا لگتے ہیں اپنے گھر سے کوئی آیا ہے اپنے گھر سے کوئی آیا ہے ایسا ہی ہے تو وہاں پر پھر وہ پہلے اپنے وطن کی باتیں پوچھتے ہیں پھر کھانا پینا پھر سال میں زیادہ شوز بھی ہوتے ہیں اور وہاں کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ آپ کو دوسرے جو ملکوں کے لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہیں جیسے کوئی انڈیا کا ہے کوئی سٹیزن یا کوئی بنگلہ دیش کا ہے یا کوئی آپ کا یوکے کا ہے یورپ کے لوگ ہیں وہ سب لوگ آپ کے شوز میں آتے ہیں تو وہاں پر پرفارم کرنے کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے یہ بات تو ہے مزہ تو یہاں پہ بھی وہی ہے جو وہاں پر ہے لیکن وہاں پر ایک احساس ایک اپنائیت کا اپنے ملکی قومی بھائیوں کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ محبت شیئر کرنا پیار بانڈنا تو وہ دو ہی چیزیں ہیں یا تو آپ کھانا کھلا دیں یا گھانا کھلا دیں تو چودی صاحب وہی کر رہے ہیں کھانا بھی کھلا رہے ہیں کھانا بھی سنا رہے ہیں کیا بات ہے اسی کے ساتھ میں روی صاحب آپ کی طرف آؤں گی موسیشن ہی کیوں مطلب کیا آپ موسک سے گانوں سے انٹرس تھا ریدم آپ کو اٹریک کرتی تھی یا پھر وہ جتنے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے تھے کیا وجہ تھی یہ موسیشن بننے کی ریدم مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو سنگر کیوں نہیں بنیا پس آواز اس کو ریدم آتی ہے اسے تو سنگر بھی ہو سکتا ہے نا وہ کیوں سر صحیح کہہ رہیوں کہ نہیں بلکل بلکل اسی ہی ہے دیکھیں یہ کچھ نہ شعبے ہیں میوزک کے اب جیسے ایک ماشاءاللہ پروڈیوسر ہیں آپ کے وہ انکر نہیں بن سکتے ہوسٹ نہیں بن سکتے لیکن آتا سب کچھ ہے آتا سب کچھ ہے فیملی ایک ہی ہے فائن آٹ کی فیملی ایک ہی ہے اس میں رکس موسی کی خطابت شاعری اور اس میں گانا بجانا یہ سب چیزیں ایک ہی فائن آٹ میں آتی ہیں پینٹنگ دیزائنگ فیملی ایک ہی ہے لیکن آپ نے ایک راستہ الگ سا چوز کر لیا تو کون سا انسٹرومنٹ سب سے زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا جس میں آپ کو مہارت حاصل ہے میں ڈھولک پھر تو ڈھولک لے کر آنا چاہیے تھا تاکہ ہم بھی تو تھوڑک سے متفقید ہوتے ہیں میں نے اس کو کابتا لیا ڈھولک چلو مہول اچھا ڈھولک پہ آپ کو زیادہ ہے تو آپ نے بھی کسی سے پروپر سیکھا ہم کوئی اور سمجھتے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمارے پروڈیوسر صاحب کو میں سمجھتی کہ شاید ان میں یہ بھی ٹیلنڈ موجود ہے رانا صاحب بھی میرا خیال ہے بجاتے ہیں ٹھولکی لیکن وہ چھپ کے بجاتے ہیں چھپ کے بجاتے ہیں تو کب سے سٹارٹ لیا آپ نے اس کریئے تھا میں نے دو ہزار یانہ میں سٹارٹ کیا تھا اچھا اوکے تو کافی سارے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ نے جو کام کیا ہے ہمیں بتائیں کہ ایسا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ اور کس کے ساتھ کام کیا میں نے آبیدہ پرمین جی کے ساتھ بز میں رنگ پلے کیا پرنیش کیا فی بیسمنٹ پلے کیا سیزن فائف آتف سار کے ساتھ دو گانے پلے کیا راہت بھائی کا بھی یہ گانا بجایا اور پاکستان کے جتنے چھنگیں ماشواللہ آپ نے تو بے شمار ایسے نام بنا دی ہے جو اور ابھی عمران سار کی کسٹڈی میں آگے ہوں واو زبردست مینی بہت اچھا ماشا اللہ موسیشن ہے ٹیلنٹڈ ہے بہت اور میری دعائیں اس کے ساتھ ہمیں ایسے پتا چلے گا آپ کسی دن لائیو شو رکھوائیں نا قوالی کا تو اس میں پر ہمارے جوہر نکلیں گے فیلکل وہ تو ضرور انشاءاللہ کروائیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پرفارمنس بھی اگر نہ ہو تو وہ مزہ نہیں ہمارے آج کے اس پروگرام کا تو میں چاہتی ہوں ویسے قوالیاں ہم آپ سے لازمی سنیں گے لیکن آغاز ہماری اگر اس سلسلے کا آپ کریں گے تو کس چیز سے کرنا چاہیں گے میں جی دیکھیں ابھی کیونکہ رمضان کی بھی آمد ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ناتیا کلام جو ہے نا سبحاناللہ یہ اپنے حبیب کا صدقہ اس کو ختم کرتے کسی طرح ہی نات میری اپنی کمپوزیشن ہے ہاں ظاہر ہے آپ تو ماشاللہ سے کمپوزر بھی ہیں نیرسسٹ بھی ہیں میں کوشش کرتا ہوں بس تھوڑا بہت نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہے لطف ہو جائے چمک اٹھے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ موسیقی 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 میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی زندگی کے تر احمد پہ زندگی تر احمد پہ بسر ہو جائے شاہ کونین کے جسی شیفے خزر ہو جائے شاہ کونین کے جسی شیفے موسیقی 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 میرے احوال کی آنکھا کو خبر ہو جائے شاہ کون ہے نیکی جس شیف نظر ہو چائے شاہ کون ہے نیکی جس شیف سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سے بیک گراؤنڈ آ رہا ہے اس پہ تو کوئی شکی نہیں ہے لیکن بہت دل میں اترنے والا سرخاب کی آواز میں بھی بہت سلسلہ باقی ہے بہت خوبصورت اور قوالیوں سے ہم نے لطف اندوز ہونا ہے اسی طریقے سے ہم جانے نہیں دے سکتے ان کتنی ازانی سے لیکن یہاں لیں گے ایک چوٹا سا بریک بہت کباد واپس آتے موسیقی 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 موسیقی